ایچ آئی وی ایڈز سے بچاؤ کے لیے ریڈ ریبن پروگرام کے انترکت جلہ مکھیلے ہمیرپور میں وارشک کارشالہ کا آئیو جن کیا گیا ہیماچل میں ایچ آئی وی ایڈز کا سب سے پہلا معاملہ انیس سو اکیانوے میں ہمیرپور جلہ میں سامنے آئے تھا اور اس دوران سب سے ادھک معاملے اس جلہ میں ہی پراتھمک چڑھ میں سامنے آئے تھے ایسے میں اس بیماری سے بچاؤ کے لیے پردیشور میں ریڈ ریبن کلب گھٹیر کیے گئے تھے ہمیرپور جلہ سے بھی اس کی شروعات کی گئی تھی ان کلب اور میڈیکل کے ایک شیطر سے جڑے سبھی سنستانوں کے چھاتر فیکولٹی کو جاگ رکھ کرنے کے لیے ہر سال اس طرح کی کارشالہ کا آئیو جن کیا جاتا ہے مکہ چکستہ دکاری ڈاکٹر آرکے اگنی ہوتری نے بتایا کہ سال انیس سوئی کیانوے میں ایچ آئیوی ایڈز کا پہلا معاملہ سامنے آئے تھا ہیمارچل میں سب سے پہلا معاملہ ہمیرپور جلہ میں سامنے آئے تھا اس کے بعد ہی پورے پردیش میں معاملے دیکھنے کو ملے تھے انہوں نے بتایا کہ بیبین کالجو میں ریڈ ریبن کلب کو گھٹیر کیا گیا تھا جس میں کالجو سٹاف کو بھی نوڈل ادھکاری بنایا گیا تھا اگنی ہوتری نے بتایا کہ سرکار کی طرف سے اس بیماری سے پیڑت لوگوں کے لیے بیبین سویدھائیں دی جا رہی ہیں اپچار کے دوران مریجوں کو اسپطال تک آنے کے لیے قرائے بھی دیا جاتا ہے تتہا اپچار نشلک ہے اس کے علاوہ مریج کے ساتھ آنے والی تعملداروں کا خرچ بھی سرکار دورہ بہن کیا جاتا ہے انہوں نے چنتہ وقت کرتے ہوئے کہا کہ ان دنوں ڈرگز کے لیے سرنج کے جریعے بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے پرچلن کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں اس بیماری کا خطرہ بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یواؤں کو اس کے لیے جاگ رکھ کرنے کا پریاسہ ریڈ ریبن کلپ کے مادم سے کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمیر پجیلہ آپ کو پتا کہ سب سے پہلا کیس جو اچھائی بی ایز کا آیا تھا وہ ہمیر پجیلہ میں ہی آیا تھا نائنٹی نائنٹی ون میں اور سب سے زیادہ کیس لوڈ بھی ہمیر پجیلہ میں ہی رہا تھا اس ٹائم تو اسی لیے ہمارا ایک اس میں کڑی ہے ریڈ ریبن کلپ جس میں کہ کاللیج کے ٹیچرز ہوتے ہیں نوڈرل ٹیچر اور کاللیج سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آئی ٹی آئی کاللیج ہے بی ایڈ کاللیج ہے گورنمنٹ کاللیج ہے سبھی جو کاللیج ہے یہاں پہ ریڈ ریبن ہمارے بنے ہوئے ہیں ان کی ایک دیوشی کارشانہ ہوتی ہے یہاں پہ جس میں ہم حیب ایز کی بارے میں ہم سیدھا پوری جانکاری سانجا کرتے ہیں کہ کہاں پہ یہ ٹیسٹنگ حیب کی کی جانتے ہیں کہاں کہاں پہ آئی سی ٹی سنٹر ہیں اے آرٹی ٹیٹمنٹ کیا ہے اور کہاں پہ jی جانتی ہے اور جو حیب ایز کی جو لوگ ہیں پیشنٹ ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سواتھے با cannabak کی طرف سے جیسے کہ ان کو فری ہے دوائیاں ہیں فری ان کا انویسٹگیشن ہے آنے جانے کا قرائے ان کو دیتی ہے سرکار اور ایک اٹنڈنٹ کے ساتھ ان کو قرائے دیتی ہے تو یہ ساری جو صوبید آئے ہیں وہ اس کو ان لوگوں کو بتائیں اور ساتھ میں یہ ڈیزیز ہے کیونکہ یوز کا ڈیزیز ہے ینگ لوگوں کا یہ بیماری ہوتی ہے اچھا ہی بھی ایڈز ہے تو ان کا ایسا رسک ایسا بیہیور نہ کیا جائے کہ جا کے تاکہ میں کبھی اچھا ہی بھی پھیل جائے جیسے کہ آپ آج دیکھا گیا ہے کہ ایک ڈرگز کا بھی کافی کئی جگہ ایشو آتے ہیں تو کیونکہ اچھا ہی بھی ایڈ جب وہ سوئی سے بھی پھیل سکتا ہے تو اس لیے ہم وہ بھی اس پہ بھی بات کر رہے ہیں اور باقی جو ہے ہمارا آر ٹی ای ای ایسٹی ای سکشنلی ٹرانسپیٹڈ ڈیزیز ہے ان پہ بھی اوپر بھی بات کر رہے ہیں کیونکہ جن لوگوں میں گپت روگ پائے جاتے ہیں ان میں ایشو آئی وی ایڈ رونے کی سمامنا دس سے بیس گناہ زیادہ ہوتی ہے تو اس پہ بھی بات کر رہے ہیں تو یہ سب ہی پہلوں پہ ہم بات کر رہے ہیں تاکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ساری ایشو آئی وی اور ٹی وی اس سے مکت ہو پائے